ام اینڈ ویلکم بیک اب میں آپ کو مائکروسوپٹ اکسل میں پیج سیٹ اپ کے بارے میں بتا رہا ہوں پہلے میں اس ٹیبل کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی کچھ کوپیز لیتا ہوں تاکہ یہ ڈیٹا سٹرچ ہو جائے ایک سے زائد پیجز پر تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اس پہ رائٹ کلک کیا اور کوپی کا کمانڈ سلیکٹ کیا اب میں انٹ پہ کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آ جائے اور کنٹرول وی سے اس کو پیسٹ کرتا ہوں دوبارہ انٹ پہ آتا ہوں اور کنٹرول وی سے ایک اور کوپی پیسٹ کرتا ہوں اور اسی طرح کنٹرول وی سے میں ملٹیپل کوپیز پیسٹ کرتا ہوں مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیٹا سٹرچ ہو جائے ایک سے زائد پیجز پر تاکہ مجھے آپ کو پیج سیٹ اپ سمجھانے میں آسانی ہو کنٹرول وی is the shortcut key for paste آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سکرول اپ کرتا ہوں اور رو نمبر ون پہ آتا ہوں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تاکہ کر ذرا جائے اور اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اب میں view menu پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں page break preview کا command select کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ page break preview کے تحت آپ کو آپ کے ورکشیٹ کی ورٹیکل اور horizontal distribution کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ورٹیکل distribution آپ کی page کی height کو reflect کرتا ہے یعنی اب میرے page number 1 کی height رو نمبر 1 سے لے کر رو نمبر 47 تک ہے اسی طرح میری row کی جو width ہے یہ horizontal line سے reflect ہوتی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے page number 1 کی جو width ہے وہ serial number سے لے کر total marks تک ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر یہ دوسرا page ہے اور یہ ایک اور page ہے میں اس کی width کو increase یا decrease بھی کر سکتا ہوں اور اس کیلئے میں اس blue line پر اپنے mouse pointer کو لے کے آتا ہوں جب یہ two sided arrow بن جائے تو میں اس کو click کرتا ہوں hold رکھتا ہوں اور پھر lift right drag کرنے کے ذریعے میں اس کی width کو increase یا decrease کر سکتا ہوں for example اب میں نے width میں کمی کی اب میں اس کو دوبارہ increase کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ vertical distribution number 3 میں یہ in column properly accommodate نہیں ہو رہا ہے تو اگر میں اس blue line پر اپنے mouse pointer کو لے کے آؤ اور یہ double sided arrow بن جائے پھر میں اس کو click کروں hold رکھو اور اس کو right کو drag کروں تو آپ دیکھیں یہ بھی اس میں adjust ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ مجھے page number 2 دیکھا رہا ہے کہ یہ page number 1 ہے آگے page number 2 ہے یہ اور یہ پھر page number 3 ہے یہاں پر دیکھیں یہ بتا رہا ہے مجھے اور یہ پھر page number 4 ہے اسی طرح 5 اور 6 اب اس page کی جو orientation ہے تو وہ portrait ہے میں اس کی orientation کو اگر change کرتا ہوں تو پھر اس کی width میں اضافہ ہو جائے گا اور height میں کمی ہو جائے گی آپ دیکھیں اس کی لئے میں دوبارہ page layout کے menu پر click کرتا ہوں orientation کا command select کرتا ہوں اور پھر landscape کا command select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس page کی height جو ہے وہ کم ہو گئی ہے جبکہ width کو میں اب یہاں سے increase یا decrease کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس worksheet کی جو vertical distribution ہے یہ two portions تک محدود ہو گئی ہے جبکہ اس کی horizontal distribution تو اسی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس کی orientation change کی اب میں دوبارہ normal view پر click کرتا ہوں تاکہ یہ زیادہ بہتر طور پر visible ہو سپوز میں control p کی اس پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ میرا top margin ہے یہ bottom margin ہے یہ right margin ہے اور یہ lift margin ہے میں اس کو cancel کرتا ہوں اور اب میں اس margin کو تھوڑا سا increase یا decrease کرتا ہوں تو میں نے دوبارہ page layout کے menu پر click کیا margin کا command select کیا میں اگر normal کا option select کرتا ہوں تو پھر میرے page کی top اور bottom margin 0.75 inches ہوگی جبکہ lift اور right margin 0.7 inches ہوگی میں اگر white کا option select کرتا ہوں تو پھر top bottom lift right چاروں margins 11 inches ہوگی اور میں اگر narrow کا option select کرتا ہوں تو پھر top اور bottom margin 0.75 inches جبکہ lift اور right margin 0.25 اور 0.25 inches ہوگی میں اگر custom margin کا command select کرتا ہوں تو اب میں اپنی پسند کا کوئی بھی top bottom lift اور right margin set کر سکتا ہوں سپوز میں top margin کو increase کرتا ہوں اور اس کو میں رکھتا ہوں 3 اور اسی طرح میں bottom margin کو بھی increase کرتا ہوں اور اس کو میں رکھتا ہوں 3 ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ok کرتا ہوں اب میں اگر دوبارہ control p کیس پریس کروں تو آپ preview میں دیکھ سکتے ہیں کہ top اور bottom margin زیادہ ہوگئے ہیں میں اس کو cancel کرتا ہوں اب میں دوبارہ margin کے command پر click کرتا ہوں اور custom margin کا command select کرتا ہوں اس کو میں by default رکھتا ہوں یعنی 0.75 inches ٹھیک ہے bottom margin کو بھی میں decrease کرتا ہوں اور اس کو میں رکھتا ہوں 0.75 inches جبکہ اب میں lift اور right margin کو increase کرتا ہوں اور suppose میں اس کو رکھتا ہوں 2.2 2.2 ٹھیک ہے میں اس کو ok کرتا ہوں اب میں اگر control p کیس پریس کروں تو یہ دیکھئے مجھے preview میں دیکھا رہا ہے کہ top اور bottom margin یہ normal ہے جبکہ lift اور right margins increase ہو گئے ہیں اور اسی طرح یہاں سے میں page size select کر سکتا ہوں ہم عام طور پر offices میں legal یا letter یا effort size paper استعمال کرتے ہیں legal paper تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یعنی اس کی weight 8.5 inches اور اس کی height 14 inches ہوتی ہے جبکہ effort size paper جو ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے یعنی اس کی weight 8.26 inches اور اس کی height 11.69 inches ہوتی ہے تو میں اگر legal select کرتا ہوں تو اب میرا page set up legal ہو گیا ہے یہ آپ کے page size پر depend کرتا ہے کہ آپ کونسی page پر print out چاہتے ہیں اگر آپ legal page پر print out چاہتے ہیں تو پھر آپ size سے legal page select کریں اگر آپ effort پر print چاہتے ہیں تو پھر آپ effort select کریں اسی طرح suppose میرا یہ page بہت بڑا ہے لیکن میں صرف اس میں سے کچھ خاص data print کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس data کو select کروں گا اور select کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ print area کا command کلک کروں گا اور sit print area کا option select کروں گا تو اب اگر میں control پی print کروں تو صرف یہی data print ہوگا ٹھیک ہے باقی data اس میں print نہیں ہوگا اور اگر میں اس print area کو clear کرنا چاہوں تو میں اس کو select کروں گا print area کے command پہ click کروں گا اور پھر clear print area کا option select کروں گا تو اب print area clear ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر اپنے microsoft excel کے worksheet میں کسی جگہ پر page break insert کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لئے میں اس جگہ کو select کروں گا جہاں پر میں page break insert کرنا چاہتا ہوں تاکہ cursor آ جائے اور پھر میں break کے command پہ click کروں گا اور insert page break کا command select کروں گا تو اب یہاں تک ایک page break insert ہو گیا ہے میں اگر control p press کرتا ہوں تو یہی مجھے یہاں بتا رہا ہے کہ میرا page break یہاں پہ insert ہو گا یعنی یہاں سے دوسرا page start ہو گا میں اس کو control z سے undo کرتا ہوں suppose یہ page break میں یہاں پہ insert کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے یہ stroke کو select کیا پھر page break کے command پہ click کیا اور insert page break کا command select کیا ٹھیک ہے اب میں اگر control p press کرتا ہوں تو جو یہ header row ہے اس کے علاوہ کچھ باقی روز بھی اس page میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پر page break insert کر سکتے ہیں اسی طرح میں اپنے microsoft excel کے ورکشیٹ کا background بھی set کر سکتا ہوں اس کے لئے میں page layout menu کے تحت background کے command پہ click کرتا ہوں اور suppose میں یہ picture رکھتا ہوں is a background color میں اس کو insert کرتا ہوں یہ data چونکہ tabular form میں ہیں اور اس table میں column rows اور cells وغیرہ پر pill color already apply ہے اس لئے یہ background picture properly visible نہیں ہے لیکن اگر میں scroll down کرتا ہوں کسی blank area پر تو یہ دیکھئے مجھے یہ background picture دکھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے ورکشیٹ پر stretch ہوگا میں اگر اس background کو delete کرنا چاہوں تو میں delete background کے command پہ click کروں گا تو اب یہ background delete ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر page layout menu کے تحت page setup کے command پہ click کرتا ہوں تو اب میں مختلف parameters پر اپنی page کی sitting کر سکتا ہوں for example page tip کے تحت میں اپنی page کی orientation اس portrait یا اس landscape sit کر سکتا ہوں اسی طرح میرے normal text کا جو size ہے اگر میں چاہوں کہ اسی size کے مطابق print out ہو تو پھر میں scaling کو 100% رکوں گا اور اگر میں چاہوں کہ نہیں میرے text کا جو size ہے اس سے تھوڑے سے بڑے size میں print ہو تو پھر میں یہاں سے scaling کو increase کروں گا اور میں اگر کم size میں print چاہوں تو پھر میں اس کو یہاں سے کم کروں گا اگر میں margin کے tip پہ click کرتا ہوں تو اب میں اپنے page کی top bottom lift اور right margin sit کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اپنی page کے header اور footer کیلئے بھی space یہاں سے sit کر سکتا ہوں یہاں سے یہ increase ہوتا ہے اور یہاں سے decrease ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں header in footer کے tip پہ click کرتا ہوں تو اب میں اپنی ہر page کیلئے header in footer کی sitting کر سکتا ہوں یہ کچھ built in header ہے ان میں سے میں اپنی پسند کا کوئی بھی format چوز کر سکتا ہوں سپوز میں page one کا format select کرتا ہوں تو اب میرے ہر page کے top پر page number display ہوگا اسی طرح یہاں پر کچھ built in footers دیے گئے ہیں تو میں ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ page one off کا option select کرتا ہوں تو اب ہر page کے bottom پر یعنی footer area میں میرا page number display ہوگا اور اسی format کے مطابق ہوگا اسی طرح میں اگر sheet کے tip کو select کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے مجھے printing کے لئے مختلف option دیے جا رہا ہے اگر میں grid line کا option چک کرتا ہوں تو پھر میرے worksheet کے جو grid line سے یہ بھی print ہوں گے اگر میں black and white کا option چک کرتا ہوں تو پھر میرا ہر print out black and white ہوگا اور اگر میں drop quality کا option چک کرتا ہوں تو پھر میرا print out improved quality میں ہوگا اور اگر میں row and column heading کا option چک کرتا ہوں تو پھر ہر print کے ساتھ میرے column number یعنی a b c d اور row number یعنی one two three وہ بھی print ہوں گے تو میں نے اس کو چک کیا اور پھر اوکے کیا اب میں اگر کنٹرول پی کیس پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں کہ کولم نمبر بھی پرنٹ ساؤں گے اور رو نمبر بھی پرنٹ ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو کینسل کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں گریڈ لائنز ویو اگر میں اس کو انچک کرتا ہوں تو اب یہ گریڈ لائنز ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نیچے سکرول کرتا ہوں کیونکہ وہ ٹیبل ہے میں دوبارہ اس کو چک کرتا ہوں تو گریڈ لائنز دوبارہ آگئے اسی طرح میں اگر ہیڈنگ کے تحت ویو کو انچک کرتا ہوں تو پھر کولم اور رو نمبر ڈسپیر ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں اس کو چک کرتا ہوں تو اب کولم اور رو نمبر بھی ڈسپلے ہو گئے ہیں اسی طرح پیج لیاوٹ کے تحت میں اپنے پیج کا تیم بھی سیٹ کر سکتا ہوں تیم میں پیج کا بیکگرانڈ کلر فونٹ کلر فونٹ سٹائل اور فونٹ سائز اور باقی جو دیگر فارمیٹ سے وہ اس میں شامل ہیں تو سپوز میں تیم کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور میں یہ فیسٹ کا تیم سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھئے پورے پیج کا تیم چینج ہو گیا ہے تو میں اہم طور پر اس کو آفیس ہی رکھتا ہوں اور اسی طرح میں اپنے مائکروسوفٹ ایکسل میں دیے گئے کنٹینٹ پر مختلف طرح کے فونٹس بھی اپلائی کر سکتا ہوں تو امید ہے ڈیئر ویورز آپ مائکروسوفٹ ایکسل میں پیج لے آوٹ مینیو کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کمانڈز اور فنکشنز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مائچ